سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائیں سب سے پہلے میری دعائیں کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے دوست احباب اور اشتدار صدا سلامت رہے اور ہستے مسکراتے رہے آمین تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں قومی کپتان اور موجودہ کمنٹیٹر رمیس راجہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے قومی کرکٹین کے کپتان سرفر احمد کی جانب سے انڈائل فیلوکوائیو کے خلاب منفی جملے کا ترجمہ کیوں نہیں کیا تھا واضح رہے کہ دربن میں دوسرے ونڈے کے دوران سرفراد احمد نے انڈائل فیلوکوائیو کے دو مرتبہ آؤٹ ہونے سے وجہ جانے پر کہا تھا کہ ابے کالے تیری امی کہاں بیٹی ہے اور آج کیا پڑھوا کے آیا ہے اس ٹمپ مائک پر سنے جانے والے اس جملے کے بعد کمنٹیٹر مائکل رمیس راجہ سے دریافت کیا کہ سرفراد احمد نے کیا کہا ہے جس پر رمیس راجہ نے جواب دیا کہ کافی طویل جملہ ہے جس کا ترجمہ ممکن نہیں جب رمیس راجہ سے بعد میں دریافت کیا گیا کہ انہوں نے اس جملے کا ترجمہ کیوں نہیں کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ سٹپ مائک پر پکڑے جانے والے کسی بھی منفی جملے یا نسلی امتیاز پر مبنی فکر کا ترجمہ کرنے لگے تو یہ ان کی جانب سے انتہائی بونڈی اور نامناسب بات ہوگی لہذا انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کمنٹری کے دوران آئندہ اردو کے کسی بھی جملے کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کریں گے تو دوستو یہ تیر رمیس راجہ کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کے اظہار کامٹس بوکس میں ضرور دیں دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے ابداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نگ اہبان ہو اس آمین ہم یوڈیو دیکھنے کا شکریہ